السلام علیکم دوستوں دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو زمین میں دفنانے کی بجائے درخت کے اندر چھپا دیا گیا ہو یا پھر کسی کے ٹوائلٹ سے قیمتی خزانہ نکلا ہو اگر نہیں سنا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی کچھ ڈسکوریس کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں سن کر آپ یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر چلے جائیں یا پھر آپ کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھ لیں سب ہی آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ یا تو موت کے بعد جسم کو جلا دیا جاتا ہے یا پھر دفنا دیا جاتا ہے لیکن اب میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں اس کو سن کر کوئی بھی دنگ رہ سکتا ہے کیونکہ آج سے بائیس سو سال پہلے ایک عورت کی موت ہوئی جس کا جسم کہیں اور نہیں بلکہ درخت کے اندر ملا جی ہاں آج سے بائیس سو سال پہلے مرنے والی ایک عورت کا جسم دوزار سترہ کے اندر ایک درخت کے اندر سے ملا اور اس عورت نے کئی قیمتی زیورات بھی پہن رکھے تھے جسے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت کافی امیر تھی اس کے ساتھ ساتھ جب عورت کے جسم کی فورنسک لیب میں جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس کی موت بہت زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے بائیس سو سال پہلے کوئی عورت میٹھا کھانے کی وجہ سے مر گئی اور اسے درخت کے اندر دفنا دیا گیا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں باتیں ہی چوکا دینے والی ہیں اس بارے میں اب تک ریسرچز کو کچھ بھی پتا نہیں چلا لیکن آپ کو پرانے زمانے میں عورتوں کو اس طرح درخت میں دفنانے کا آئیڈیا کیسا لگا کامل باکس میں ضرور بتائیے گا ویسے تو اس دنیا میں اگر کوئی چیز چھپانی ہو تو لوگ ترہ ترہ کی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن بڑے سے بڑا چور بھی کسی چیز کو ٹائلٹ میں چھپانا پسند نہیں کرے گا لیکن اس یونیک ڈسکوری نے ہماری سوچ کو قرارہ تھپڑ مارا ہے کیونکہ جب گھر کے ٹائلٹ کے پائپ میں پرابلم ہوئی تو اس گھر کے مالک اور اس کا بیٹا پائپ میں ہونے والی پرابلم کو ٹھیک کرنے لگے لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ دنگ رہ گئے کیونکہ جب وہ پائپ ٹھیک کر رہے تھے تو پائپ کی لیکج کا فلو ایک گڑے کے اندر جا رہا تھا جب وہ دیکھنے کے لیے اس گڑے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی پرانی یونیک چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ آرکیولوجیکل ڈسکوریز اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ گھر کا مالک اور اس کا بیٹا ان چیزوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو انفارم کیا جس کے بعد آرکیولوجس نے ان کے گھر میں ٹھیک طرح سے جانچ کی تو پتا چلا کہ ان کی ٹائلٹ کے نیچے جو گڑا ہے اس میں پرانے زمانے کی بہت ہی قیمتی چیزیں موجود ہیں جس کے بعد گورنمنٹ نے اس خزانے کا زیادہ تر حصہ اپنے پاس رکھا لیکن اس میں سے کچھ حصہ ان باپ بیٹے کو بھی دیا گیا اور یہ کچھ حصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس سے اپنا میوزیم کھول سکتے تھے ویسے تو سب کو لگتا ہے کہ جیلوں میں قیدیوں کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا لیکن سپین میں موجود ایک جیل نے سب کو چوکا کر رکھ دیا کیونکہ جیل میں خدائی کے وقت وہاں کام کرنے والے لوگوں کو کچھ ایسا ملا جس کو دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان حق کا بکا رہ گیا کیونکہ جیل میں خدائی کرنے پر انہیں سونے کے سکھے ملے اور ہر سکھے پر میڈل ایسٹ لینگویج لکھی ہوئی تھی اور اس لینگویج کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا جب ان سکھوں کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سب سکھے اصلی سونے کے ہیں ان سونے کے سکھوں کی تعداد بھی سات ہزار تھی لیکن آج تک پتہ نہ چل سکا کہ ان سکھوں کو وہاں کس نے اور کیوں رکھا سن 1978 میں لاس انجلس میں کئی بچے مٹی میں کھیر رہے تھے تب ہی انہیں مٹی میں موجود کسی ٹھوز چیز کا احساس ہوا اور جب انہوں نے اس پر ہاتھ مارا تو دیکھا کہ یہ چیز کافی بڑی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی اور جب اس جگہ کی ٹھیک سے جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں اور کچھ نہیں بلکہ فراری کار تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اب سب کے ذہنوں نے سوال اٹھا کہ یہ فراری کار اس جگہ کیسے اور کیوں آئی اور اسے کس نے یہاں دفنایا تو آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی جاننا ہوگی کیونکہ 1974 میں روسینڈو کروز نامی ایک شخص نے اس کار کو اپنی بیوی کو گفت دینے کے لیے خریدا تھا اور کار خریدنے کے دو مہینے بعد جب یہ لوگ گھومنے گئے تو ان کی کار چوری ہو گئی جس کے بعد ان کی کار کا کچھ پتہ نہیں چلا اور پھر اس کے چار سال بعد یہ کار زمین کے اندر چھپی ہوئی ملی ایسے میں کسی کو یہ بات نہیں پتا چلی کہ یہ کار یہاں کیسے پہنچی اور یہ کیس آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے ویسے تو نہر یا دریا میں نہانا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس میں کئی طرح کی خطرناک چیزیں اور کورا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن گرانڈ ریول میں دو مچیروں کو جو کچھ ملا شاید اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کبھی دریا کے نزدیک بھی نہ جائیں کیونکہ ان دونوں کو اور کچھ نہیں بدکہ ورڈ وار ٹو میں استعمال ہونے والے بم ملے یہ وہی بم ہیں جو آپ نے کئی فلموں میں دیکھے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ چوکا دینے والی بات یہ تھی کہ جتنے بھی بم انہیں ملے وہ سب کے سب ایکٹیو تھے یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی سے غلطی سے بھی اگر بم کے اوپر موجود رنگ نکل جاتی تو بم کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا اور اس سے نہ جانے کتنے لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے اس بارے میں جیسے ہی گورنمنٹ کو پتا چلا تو پھر انہوں نے پورے دریا کی انویسٹگیشن کروائی اور جب تک پورے دریا کی جانچ نہ ہوئی تب تک کسی کو بھی دریا کے نزدیک نہ جانے دیا نمبر سکس ڈیکلیرنس آف انڈیپینڈنس امریکیوں کے لیے چار جولائی بہت ہی خاص دن ہے کیونکہ چار جولائی سترہ سو چھہتر کو امریکہ کو بریٹس سے آزادی ملی جس کے بعد امریکہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں جسے ایک بیچ پر پرنٹ کروایا گیا جس کی کاپیاں بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گی کیونکہ بہت سے لوگ اس کی کاپی خرید کر اپنے گھر میں فریم کروا کر رکھتے ہیں اور ایسا ہی ایک شخص کرنا بھی چاہ رہا تھا اس نے امریکہ کی آزادی کے اس بیچ کی ایک کاپی خریدی تاکہ وہ اسے اپنے پاس فریم کروا کر رکھ سکے لیکن جب وہ شخص اس پیپر کو اپنے گھر لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں لکھی ہوئی چیزیں کافی پرانی تھی اور وہ بہت ہی اوریجنل طریقے سے لکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مارکیٹ میں ملنے والی باقی پرانی کاپیوں کے مقابلے میں وہ پیپر کافی الڈ تھا جس کے بعد اس شخص نے پیپر کی جانچ کروای تو پتا چلا کہ وہ پیپر ڈیکلیرنس آف انڈیپینڈنس کا پہلا پیپر ہے جسے سب سے پہلے پرنٹ کیا گیا ایسے میں اس نے جو پیپر چار ڈالر کا خریدہ تھا اب اس کے قیمت ایک ملین ڈالر ہو چکی تھی کیونکہ یہ پہلا ایسا پیپر تھا جو پرنٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ کافی انوکھا اور قیمتی ہو گیا نمبر سیون نائنٹین سینسری بریسٹین کوئنز 2019 میں ترکی کے اندر جب آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم نے کھوج کی تو انہیں بریسٹین کے اسی سونے کے سکے ملے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سکے آج سے پندرہ سو سال پہلے کے تھے ایسے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سو سال پرانی دس روپے کی چیز لاکھوں روپے میں بک جاتی ہے تو یہ تو پھر سونے کے سکے تھے جو کہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے تھے تو ان کی قیمت کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے لیکن اگر میں آپ کو سرسری طور پر بتاؤں تو ایک سکہ تقریباً ایک ملین ڈالر کا ہوگا ایک بات اور چوکہ دینے والی تھی کہ یہ تمام سکے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بند کر کے رکھے گئے تھے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے دفن کیا گیا تھا جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ کسان کو اپنی زندگی میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ انہیں جانوروں سے لے کر کھیتوں تک سب ہی چیزوں کے دیکھ بال اکیلے ہی کرنا پڑتی ہے اور تو اور کچھ کسان تو اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ قدیم تہذیب کی چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اٹلی کے ایک کسان اور ان کے پوتے نے آج سے دھائی ہزار سال پہلے بنے قدیم تہذیب کے ایک مقبرے کو ڈھونڈ نکالا جس کے اندر بہت ہی یونیک اور قیمتی چیزیں موجود تھیں اس مقبرے کے اندر دیواروں پر کافی خوبصورت آرٹ ورک کیا گیا تھا ایسے میں یہ بات بہت ہی زیادہ چوکا دینے والی تھی کہ اتنے سالوں پہلے لوگ اتنا بہترین آرٹ ورک کیسے کر لیتے تھے یہ چیز اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ اکل مند اور کریٹیو تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے یا سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ